بارش نہ ہو فصلیں بربار زیادہ ہو جائیں پھر بھی بربار لیول کیا ہے پچھلے دنوں میں شاہ سب کی بلا بارش ہوئی بارش کے ساتھ برف بھی آئی گڑے پہ آگئے اولے سالہ باری ایک بندہ میں نکیندے آفستمور صاحب دعا کرو برف بھی یہ تھے مونجی ماری گئی اور میں کہا اللہ دے بندہ جدوں عشر دینا نہیں تو پھر مونجی دے ماری جانی ہے پیر سید خادم حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایک بندہ زکاة دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے کچھ پیسے کسی کے پاس عمالت رکھے اس کی دکان کو لگ گئی آر اور سارا سمان جل گیا اس نے کہا سب کچھ جل گیا ہے لیکن جو بندہ زکاة دیتا تھا اس نے کہا واقعہ سب کچھ جل سکتا ہے لیکن جو مال میرا ہے وہ نہیں جل سکتا کیونکہ میں وعدہ پورا کرتا ہوں اور جو وعدہ اللہ کی ذات نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اپنے وعدے میں بڑا پوری ہے حضرات عشر دینے سے فصلے پاک ہوتی ہیں عشر دینے سے نیا جملہ انتظامیاں کی اور گتو والوں کی تھکاوٹ بتارنے کے لگے عشر دینے سے فصلے پاک ہوتی ہیں فضو کرنے سے شکلیں پاک ہوتی ہیں علم پڑھنے سے عقلیں پاک ہوتی ہیں اور نبی کے عشق سے نسلیں پاک ہوتی ہیں اور شاہ صاحب کی بلا ہمیں غازی عباس علم دار نے بتایا آل رسول کی حیاء کرنے سے اصل پاک ہوتی ہیں جو اصل والا ہے اور نسل والا ہے تو انہیں ہاتھ پاک پاک لے گا سبحان اللہ ہاتھ پاک کہنا ہے سبحان اللہ مل کے مل کے کہنا ہے سبحان اللہ کیونکہ جب مکہ دلم و کرمہ میں میرے نبی پاک کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے اور راستہ تنگ کر دیا گیا اور تنگ کرنے والے کافر تھے شادی ایک ہستی تھی جنہوں نے میرے آقا کو اپنا گھر دیا ان کا نام جنابِ ابو طالب ہے اگر کسی کو میرے جملے کی سمجھ نہ آئے وہ احرام باندھے صفحہ سے مروا جائے جب باہر جائے گا تو دیکھے گا شیبِ ابی طالب پھر اسے سمجھ آئے گا کہ پوری کائنات میرے نبی کی حیاء کرتی ہے پوری دنیا میرے نبی کا عدب کرتی ہے پر میرے آقا جن کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں انہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ کہتے ہیں اور بی بی پاک پتیل جن کا عدب کریں انہیں مولا علی کہتے ہیں اور مولا علی جن کا احترام کریں انہیں جنابِ ابو طالب کہتے ہیں ہاتھ پا کے مولا فرحال اللہ مفتی شکس کے کفر کا اعلان ہو گیا شاید کہ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا جس نے پالا پیمبر کو وہ رہا کافر تیرے مطابق جس نے پالا پیمبر کو وہ رہا کافر اور قاتلِ حسین مسلمان ہو گیا حسینی حسینی ہاتھ جو کے نعرہ مارے گا نعرہِ حادری سنی ماما دے پتر بلنگے حسینی ماما دے پتر بلنگے کم کم ہر کم نعرہِ حادری نعرہ حادری جن کو جن کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا جن کو علی کے در سے ملا ملا مگر مولا نہیں ملا کافر بتا رہے ہیں حادر کے باپ کو اور جن کو خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا کافر بتا رہے ہیں کافر بتا رہے ہیں حادر کے باپ کو جن کو خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا مات پیچ شاہ صاحب کی بلا کی نظر ہے مات پیچ یہ اس کے محمد کہاں سے ملتا بے پیرے بے مرشدے بندے نال تو میری گارلی نہیں جیڑا بے پیرہ ہے بے مرشدہ ہے باہت ہلے رکھے گا تو جیڑا مرشد والا ہے نا مرشد والا ہے بغدادی صاحب نے میسیج میں انہوں آگیا ہے تو پڑھنے تھا ٹیم کوئی نہیں مساکھی صاحب رہا کے پڑھنے ہیں تو سا ہاتھ چوکے جیڑا مرشد والے سجد چہرے بھی زیارت کر کے تو انہیں ہاتھ چوکے والے گا سبحان اللہ باپو رجا کے بار سبحان اللہ مات پیچ یہ اس کے محمد کہاں سے ملتا ہے یہ من یہ سلوہ آسمان سے ملتا ہے شاہدی نبی کی ناج سنوں گا علی کے پاپا سے سمجھنے والوں کے لئے ہے نبی کی ناج سنوں گا علی کے پاپا سے گلو کفید پاغبا سننلتا ہے گلو کفید پاغبا سننلتا ہے نبی کی ناتھ سنیگا نبی کی ناتھ سنیگا یہ میرے لئے بھائی سے عزاز ہے نبی کی ناتھ سنیگا علی کے بابا سے گروہ کا بیٹ باغبان سے مرتا ہے وہ تیر و تبر کے ہر گمسان میں لڑتا ہے جب موت سے لڑتا ہے خاضی عاشق صاحب کا بھی شکریہ جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہستا ہے بندے پریشان میں کہ حافظ تمور صاحب کیڑا جڑے کہ ریخلا یا تلوارا نکلیا ہوں کہ بندے دا حاصل نکل جائے آتے نگسان صدا تی مجود کی دیوچ وہ تیر و تبر کے تبراخدیں نیزے لوں وہ تیر و تبر کے ہر گمسان میں لڑتا ہے جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہستا ہے یارب تیرے حیدر کے انداز نیلالے ہیں محراب میں روتا ہے میدان میں ہستا ہے اچو کے نعرہ نعرہ جلدی آپ کی طرف آ رہا ہے جلدی آپ کی طرف آ رہا ہے جلدی آپ کی طرف آ رہا ہے تو پھر اور بلند ہو جاتے ہیں جب آدے رسیل زوجے پتیل بابای حسنیم تیرا سجدے میں سر کو جھکانا بھی ہی ہے ریزلٹ آؤٹ کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت تیرا آنا بھی ہی ہے تیرا جانا بھی ہی ہے علیوالہ ہچو کے نعرہ دم دم آردن نعرہ حضرین کل ایمان نعرہ حضرین نعرہ حضرین مفتی یہ کس کا کفر کا اعلان ہو گیا شاید کہ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا جس نے پالا پیامبر کو وہ تو رہا کافر اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا مت پوچ بد پوچ یہ عشق محمد یہ بیٹنیاں ایسے ہی چارج نہیں ہیں اتنے پڑے مجمع کسی کی نظر کے بغیر نہیں جمتے اور شاہ جی میں یہاں پہ ضرور سمجھنا چاہتا ہوں یہ بولنا چاہتا ہوں میرے کاندان چاہ جنہیں مولوی نے میرے پینڈالیں جاندے نے اے پلائے اونا دا پیر سید خادم سیندشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اونا دی او سید دی دوا دا صدقہ میرا آج بھی بیڑا پا رہے اور صداد دے لڑ جڑا لگ جائے او دا ایتھے بھی بیڑا پا رہے او دا اچھا لاؤتھے بھی بیڑا پا رہے ہاتھ چوک کے نعرہ جڑی میند میں کی تھی ہے پتہ لگے کہ تساہ ہوتا رزلٹ کی کر دیا ہے یہ ہاتھ میں چھکا ہوں ہاتھ چوک کے نعرہ تو میں بغدادی صاحب زفون فون لگا تو جویز ساکی جنیدی صاحب آجانا کے مات دو